کا احساس تھا رسول اللہ کو تو فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ تمہارے بھائی کسیر العیان ہیں تو ان کے کچھ بچے ہم اپنی ذمہ پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش ہم کرتے ہیں تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علیہ مرتضیٰ کو بچپن سے رسول اللہ نے اپنی پرورش میں لے لیا تو گھر میں رسول اللہ نے رکھا بچپن سے نبی نے پالا نبی نے پڑا نبی نے پڑایا نبی نے پرورش کی اب بتاؤ جس کے گھر میں علی بنے ہیں تو اب علیہ مرتضیٰ کا خود کا گھر نہیں تھا اب شادیوں کے علی نئے گھر میں جا رہے ہیں تو جس نے پالا تھا جس نے پوسا تھا جس نے پڑا کیا تھا جس نے تربیت کی تھی اگر بفرض محال علیہ مرتضیٰ کا نگاہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا اور علیہ کا نگاہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بھی علیہ مرتضیٰ کا گھر سجانے کی ذمہ داری تو اسی کی تھی نا جس نے بچپن سے پرورش کی جس نے بچپن سے پرورش کی انہی کی ذمہ داری تھی تو لوگوں کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ جہز بیٹی کو دی بیٹی کو جہز نہیں دیا بھائی کے لیے ان کو یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی دلیل کیا اب دلیل سن لیں ایک خجور توجہ ایک خجور کسی ماں یا باپ کے پاس آئے اور وہ دو بچوں میں برابر برابر تقسیم نہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خجور کی غلط تقسیم کرنے پر بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا بچوں کے ساتھ برابری کا یہ حق ہے اس کو ایک مرتبہ بوسا لیا تو دوسرے بچے کا حق ہے کہ اس کو بھی ایک بار لے لے جو مذہب بوسا لینے میں برابری دیتا ہو بچوں کے لیے تو آپ سنیں میرے نبی کی ایک بیٹی تو نہ چینہ ہمارے عقیدے میں آل سنت کے عقیدے میں نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں چار کتنی ہیں جو مل کے بولے کتنی ہیں چار مانو کیونکہ دوسرے ہیں جن کو چار عظم نہیں ہوتے کچھ ایسے جن کو چار سہی نفرت ہے نہ چار خلفہ مانتے ہیں نہ چار شہزادیاں مانتے ہیں انہیں تقلیب ہے اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں ہم نے کہا چار ہیں ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہمارے پاس دلیل کہاں سے علمہ موجود ہے ابن کثیر نے کہا اور اس نے کہا اور اس نے کہا میں نے کہا جب قرآن کہہ دے تو پھر کوئی کثیر نہیں کوئی کامل نہیں کچھ نہیں جس کی بات قرآن سے تکرائے گی اگرچہ وہ ہمارا سب سے بڑا امام کہلائے پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مانے گے کیونکہ قرآن صاحب قرآن ہمارے پہلے نمبر پر آئے صحیح بات یہی پہل ہے ہمارے امام نے جب اعلان کیا کہ میرا کوئی کال حدیث صحیح سے تکرائے اسے چھوڑ دیا جائے یہی ہے ہمارا اسو اب قرآن کیا کہتا ہے یا ایجوہ النبی توجہ قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کی چار بیٹیاں نہیں مانتے ان کی طرح توجہ دلانا چاہتا ہے یا ایجوہ النبی اے نبی قل لی ازواجی کا و بنادکا و نسائل مؤمنین اے محبوب آپ فرما دیں اے نبی آپ قید کس سے لی ازواجی کا اپنی بیویوں سے چھوٹا سا بھی عربی کا طالب علم ہو تو وہ جانتا ہے عربی زبان کی بلاغت اور اس طرح یہ ہے کہ عربی کیا وائد جمع نہیں ہے صرف بلکہ وائد ہے تسنیہ ہے مر جمع کلت ہے جمع کسرت ہے صحیح اب قرآن یہ بتا رہا ہے اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا کل لی ازواجی کا و بندن کا لیکن قرآن بنت کا نہیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بنات کا وائد بھی نہیں ہے تسنیہ بھی نہیں ہے بلکہ جمع ہے اب اگر اس کو جمع کلت بھی مان لیا جائے تو کم سے کم تین ماننا پڑے گا آپ کم سے کم تو آپ کو تین ماننا پڑے گا تین سے کم پر تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی اس سے پتا چلا جب قرآن نے کہہ دیا بابا آپ اپنی بیٹیوں کے حکم دے تو ماننا پڑے گا نبی کی ایک نہیں تھی بلکہ نبی کی تین سے زائد بیٹیا اب جب یہ مان گئے اس پہ کوئی تفصیل بات نہیں کرتا علماء جانتے ہیں آپ کو مزید وہ سمجھا دیں گے تو جب نبی کی چار بیٹیاں ہیں اور آپ کہتے سیدہ فاطمہ کو جہز دیا کس کو جہز دیا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہز دیا آپ کو یہی ماننا پڑے گا سیدہ رکیہ بنت محمد کو بھی جہز دیا آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ ام پلسوم بنت محمد کو بھی جہز دیا تو اب اگر آپ سیدہ فاطمہ کا جہز ثابت کرتے ہو تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت زینب حضرت رکیہ ام پلسوم کا بھی جہز آپ ثابت کر کے بتائیں کہ حضور نے کیسے جہز دیا اور یہ بات یاد رکھنا جب انگوں نے دیا تو پھر نبی کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ جو نبی بوسا لینے میں برابری کی بات کرے جو نبی خجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بیٹی کو جہز دیا اور تین بیٹیوں کو جہز سے محروم رکھا ماں از اللہ سمہ ماں از اللہ اب اس سے بڑھ کر ایک گلیل یہ تو تم اور میں ہے جو سنتوں کو ماں از اللہ عمل نہیں کرتے سنتوں پر سنتوں پر توجہ نہیں کرتے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چلے جس علی کو جہز ملا تھا ان کو تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ نے بیٹی کو جہز دیا تو پھر علی مرتضی نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا حضرت علی مرتضی کی بھی بیٹی ہے حضرت زینب بنت علی حضرت رکیہ بنت علی حضرت ام پلسوم بنت علی مولا علی کی ایک بیٹی نہیں ہے مولا کائنات کی تو کم سے کم سات اور نو بیٹیاں بتائی جاتی ہے تو جس علی نے نکاح کے وقت اپنے سسر سے جہز لیا اپنی بیوی کی شکل میں اپنی بیوی کے جہز کی شکل میں تو آپ سے پوچھتا ہوں اس علی مرتضی نے جب جہز لیا تو اپنی کس بیٹی کی شادی پر انہوں نے جہز دیا یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اور دوسری بات وہ صدیق اکبر افظل البشر بادن انبیاء بیتحقیق ابو بکر صدیق وہ عبداللہ ابن عمر جو مسکرانے کی بھی سنت ترک نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ مسکرانے ایک صحابی کسی نے پوچھا کیوں ہس رہے ہو کہ مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہس رہا ہوں یہاں کھڑے رہ کر میرے یار نے مسکر آیا ہے بس میں بھی مسکر آ رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی امام ہے کہ شملے کو درخت سے الجھا رہے ہیں کسی نے کہا یہ کیا بچپنے کی حرکت ہے وہ فرمایا بچپنے کی حرکت لوگوں کو لگا کرے ایک صفر میں میں نبی کے ساتھ تھا نبی کا شملہ درخت سے الجھ گیا میرا نہیں الجھتا اس لیے الجھا کر کے اس سنت پر عمل کر رہا ہوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مسکرانے کی سنت نہ چھوڑے جو حضرت چوسنے کی سنت نہ چھوڑے جو اللہ ہوا خبر جو درخت سے شملہ الجھانے کی سنت نہ چھوڑے ارے وہ سب تو اپنی جگہ رسول اللہ نے جو کام کلی کیے بغیر کیا وہ بھی کلی کیے بغیر کر کے وہ کام اس سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اتنے سنتوں کے پاپن تھے انہوں نے تو یہ بات کہی ہوتی یا سارے چودہ سو سال کے بعد ہندوستان میں یوپی والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی بیہار والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی بنگال والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ کے مکہ رخصتی کے چشمدید جوا ہے اگر انہوں نے جہز دیتے ہوئے رسول اللہ کو دیتا دیکھا ہوتا اور صدیق اکبر بھی توپنی بیٹی کو جہز دیتے صدیق اکبر نے جہز دے دیا فاروق اعظم نے جہز دے دیا عثمان اے گنی جیسے گنی اور مالدار نے جہز دے دیا اور آپ کہتے ہیں جہز دینا سنت ہو یہ ذمہ داری تو میرے ان محقق بھائیوں کے سر پر ہے جو ہم پر مسلط کرنے کے جہز دینا سنت محقق سے مراد علماء نہیں ہے محقق سے مراد یہ ہوتل پر بیٹھے ہوئے لوگ جو بغیر علماء کے فرح علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں ارے کیا کیا علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں دراصل یہ سارے خرافات کی تائید نفس کے غلام لوگ کر رہے ہیں میری گزارش آپ سے اگر قوم کی بچیوں کی عابرو اور عزت سے تھوڑی بھی دلچسپی ہو شاید حضرت تشریف لا چکے ہماری محقق کے خصوصی خطیب حضرت علامہ شاکر علیہ علیہ السلام حضرت کا استفال فرمانے اور پھر اس کے بعد آگے کا پروگرام بقیہ تقریر پھر کسی موقع پر السلام علیکم آپ تا محمد رات اپنے اپنے سے